یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت عاظم گڑھ کے بسم میں ہوا جشن شیخ صلاح الدین کل ہند مشاعرے کا شاندار ویڈیو اس مشاعرے کی صدارت کی جناب عرفان احمد صاحب منڈیار نے اس مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر جناب اجمل بسہمی زندگی زندگی بنا دوں گی میری سانسوں میں تم سما جاؤ تو سانسوں میں سما جانے کی بات کر رہی ہیں محترمہ چاندنی شبنم ان کا یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے لگ بہ بیس منٹ کا ہے لیکن پیتی سیکنڈ میں ہمارے بات سن لیجئے آ گیا عرب دنیا کا پہلا human social network yellow talk جی ہاں yellow talk صاحبان قدردان مہربان بھائی جان سب سن لو میری جان آج ہی اپنے android موبائل کے play store میں جا کر download کریں yellow talk جی ہاں yellow talk اپنے android موبائل کے play store میں جا کر لکھیں y-e-l-a-t-a-l-k yellow talk download کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں محفل جی ہاں شیروشائری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والی وقت میں سن سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق کی yellow talk پر تو آئیے فروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے فروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے چھتے محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے اور محبت بھی عجب ہے جب کوئی پردیس میں روئے تو فوراں ہاتھ کی ایکاد چوری ٹوٹ جاتی ہے اس لبو لہجے کی شاعری کرنے والی ہندوستان کی بہت ہی خوبصورت شاعرہ مطرمہ چادنی شمنم صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں نہیں بات ایسے نہیں بنے گی اگر آپ نے گزارش کی ہے تو ایک بار آگے سے پیچھے تک سوڑ دارت آلیاں مدھا کر آپ لوگ استقبال کیے جائیں آزمگڑ والو بیزہم والو میں آپ کو بتا جاؤ کہ میں یہاں آنے کے لائک نہیں تھی لیکن اجمل بھائی کی ایک جو قشش ہے وہ مجھے یہاں تک کھیچ لائی میرے گلے میں تھوڑا سا سردی تھی اس لیے میں کہیں اگر کمزور پڑھوں گی تو آپ اسے میرا ساتھ دی دی جیگا میں پڑھتی ہوں اگر آپ کو لگے گا کہیں سمیں کمزور پڑھوں گی میرا گلہ میرا ساتھ چھوڑے گا تو آو آو میری قریبا کیا کہنے آو آو میری قریبا آو آو میری قریبا دربدر یوں نہ ٹھوک ریکھا زندگی زندگی بنا دوں گی زندگی زندگی بنا دوں گی میری سانسوں میں تم سما جاؤ میری سانسوں میں تم سما جاؤ آو آو میری قریبا بہت 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 شکریہ اور میں چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں آجمل بھائی آپ کی محبتیں چاہتی ہوں زرا سوا تو پہ مجھ سے خفا نہیں ہونا زرا سوا تو پہ مجھ سے خفا نہیں ہونا تو میری جان ہے مجھ سے جودہ نہیں ہونا کیا کہنے بھائی تو میری جان ہے مجھ سے جودہ نہیں ہونا بہت بہت شکریہ تیرے لیے ہی تو دنیا بھلائے بیٹھے ہوں تیرے لیے ہی تو دنیا بھلائے بیٹھے ہوں تجھے اقسم ہے کبھی بے وفا نہیں ہونا تجھے اقسم ہے کبھی بے وفا نہیں ہونا کیا کہنے بھائی بھا آپ تو میں آزمگڑھ والوں کا نام لے سکتی ہوں نا تو آزمگڑھ والوں جتنے بھی شاعر ہیں انہیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو تو شاید ہم لوگوں کی ضرورت ہے ہی میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے میں چار مصرے پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے صرف بھسام والوں کے لیے یہی میری حقیقت ہے یہی میری حقیقت ہے یہی میری حقیقت ہے یہی تیری حقیقت ہے مجھے تجھ سے محبت ہے یہ کام کی بات ہوئی ابھی اگر آپ کو اچھا لگا تو خلق سے مجھے اجازتیں میں پڑھوں میں ڈائی سے بھی تو جو جاتے ہوں دوستو چادنی شبنم صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ بات میں صحیح کہہ رہی ہوں تو ایک بار تالیا بجاتے یہی میری حقیقت ہے یہی تیری حقیقت ہے مجھے تجھ سے محبت ہے تجھے مجھ سے محبت ہے میں تیرے بین نہ رہ پاؤں تو میرے بین نہ رہ پاؤں میں تیرے بین نہ رہ پاؤں تو میرے بین نہ رہ پاؤں مجھے تیری ضرورت ہے تجھے میری ضرورت ہے بہت اچھے بھائی آپ نے شہر پاؤں سوالی میں یہ زمین آسمان روشن ہے یہ زمین آسمان روشن ہے پیار سے کل جہان روشن ہے یہ زمین آسمان روشن ہے پیار سے کل جہان روشن ہے پیار ہی زندگی کا مقصد ہے پیار ہی زندگی کا مقصد ہے پیار سے جسم جان روشن ہے پیار سے جسم جان روشن ہے اور میں چار مصریں پڑھتی ہوں ابھی میرے ڈائس سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں میں بھی سنانا چاہتی ہوں میں نام نہیں لوں گی ورنہ آپ لوگ جان جائیں گے کہ میں نریدر موڈی کی بات کر رہی ہوں چار مصریں میں پڑھتی ہوں بہت صحیح بیا کالی دھن کو کب تک واپس لاؤگے کالی دھن کو کب تک واپس لاؤگے اچھے دن کا وعدہ کیسے نبھاؤگے کالی دھن کو کب تک واپس لاؤگے اچھے دن کا وعدہ کیسے نبھاؤگے اپنی جھوٹی تقریروں سے ہم سب کو اپنی جھوٹی تقریروں سے ہم سب کو پانچ برس تک ایسے ہی بہلاوگے پانچ برس تک ایسے ہی بہلاوگے دوستو دوستو آپ 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 اپنی نشستوں پہ بیٹ جائیں چادنی صاحبہ ایک گیت پڑھ دیجئے آپ یہ بغیر گیت پڑھے آپ کو جانے نہیں دیں گے میں چار میسرے اور پڑھتی ہوں جو میرے دل کی آواز ہے اور آزمگڑھ والوں آپ لوگوں کے لیے میں پڑھتی ہوں جب میں یہاں آتی ہوں مجھے یہاں کے مشاعرے پڑھنے کے بعد عجیب سا سرور میرے دل میں ہو جاتا ہے میں پڑھتی ہوں آپ کے حوالے سے تمہارے یاد کا دل میں سرور ہوتا ہے تمہارے یاد کا دل میں سرور ہوتا ہے تو بن پیئے میرے چہرے پہ نور ہوتا ہے تو بن پیئے میرے چہرے پہ نور ہوتا ہے میں تم کو دیکھ کے دنیا کو بھول جاتی ہوں میں تم کو دیکھ کے دنیا کو بھول جاتی ہوں میری نظر میں عجب سا غرور ہوتا ہے میری نظر میں عجب سا غرور ہوتا ہے گیت میں سناؤں گی مجھے ایک بار تاری بجا کی جابت دیں میں چاہوں گی کی پہلے میں ایک مطلع اور دو تین شیر سا میری سنا دوں مریعکی اچھا رابی یہ سننا چاہتے ہیں بلکو سننا چاہتے ہیں مریعکی اچھا رابی مور مخلا غلہ میرے موری اکھیا شرابی مورا مکھڑا گولا بھی موری اکھیا شرابی بجے پیروں میں پایل جھنن جھنن موری سلخ سجائے گی تو میرا سب گئے گی تو میرا سب گئے موری سلخ سجائے چلے گاؤں میں پونیا سنن 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 موری پالوں میں گنگا کی ہے لہے موری پالوں میں جمنا کا ہے بھوائے موری پالوں میں گنگا کی ہے لہے موری نینوں میں جمنا کا ہے بھوائے جو بھی دیکھے ڈوب جائے کبھی ڈوبے اترائے جو بھی دیکھے ڈوب جائے کبھی ڈوبے اترائے محسوس کرے پھر جلن جلن بہت بہت شکریہ اور ہماری بہنیں موری من کی آگ بجھا جاؤ موری من کی آگ بجھا جاؤ بندھن کے دلہن سنگ چلوں گے سجن بندھن کے دلہن سنگ چلوں گے سجن بندھن پہنائی تو کنگنا خنن خنن چادنی آئیے آپ سننا چاہ رہے ہیں اور تالیاں بجائیے تالیاں بجائیے آئیے بھئیہ نہیں نہیں شکریہ اگر آپ لوگ اس طریقے سے محبت دیں گے تو دیکھ رہے ہیں میرا گلا پتہ نہیں کہاں چلا گیا واہ بھی آبا چچا کو سلام کے کرسی آگے آگئی مجھے پتہ ہی نہیں تناہی تو میں چادنی کو شروع میں ہی کھڑا کر دیتا کم سکم یہ لوگ آگے تو آ جاتے ہم نے آپ سے ایک وعدہ دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے اس بندھن کو سنگے پانی بھی آگیا بہت بہت شکریہ ہم نے آپ سے وعدہ دیا تھا کہ اگر آپ نے آپ لوگ ہمارے اس بندھن کو سنگے تو ہم آپ کو دیش چادنی چادنی ایک بڑھ ٹک جائے یہ کرسیاں آگے آ جانے دیجئے آپ کے وعدے کا ہی یہ اثر ہے آ جائیے بھئیہ جلدی سے آ جائیے چلیے جلدی سے آ جائیے شکریہ کہ آپ کے وعدے نے اتنا اثر دکھا ہے یہ سب آگے آگے ماشاءاللہ لیکن یاد رکھنا آپ کے اببو ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں چلیے ایک بار تالیاں بجائیے پھر سے چادنی شمنم سائیو بھا کے لئے پڑھے ہمارے اس آزت پڑھ کے جتنے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ 80% تو باہر ہی رہتے ہیں سعودی دبائی قطر میں ایک عورت جس کا پتی باہر سے آنے والا ہے اس نے بتایا میں آنے والا ہوں تو اس نے اپنے دماغ میں کیا کیا سپنے دیکھے میں پورا اپنی سگیت میں اتاری ہوں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے اجازت دیں جی شکریہ آئے گھر مورے ساوریاں بڑا نیک لانگے لان ہو گیا کام آئے گھر مورے ساوریاں بڑا نیک لانگے لان آئے گھر آئے گھر مورے ساوریاں جب ساجن جی میرے بھائی سن لو آپ لوگ نا چادنی پڑھئے آپ پڑھئے جب ساجن جی بائی ٹھک کری ہے میٹھی میٹھی بٹیاں بہتے سندر لگی ہے اب تو جیون کی ہر رکیاں ہس ہس ساجن مہمت ہے ہوں ہس ہس ساجن مہمت ہے بیتی ساری پتیاں اترے اگنا جب اجریان بڑھا نکلا گیلا کیا کہنے بھائی اترے اگنا جب اجریان بڑھا نکلا گیلا کیا کہنے چچیا زندہ بات اب اس کا شہر جب آیا تو یہ پہلی رات کی بات ہے میں صوبہ کی بات بتاتی ہوں بھرہن سے تیاری کری ہے ساتھ ملے کے جائی ہے بھرہن سے تیاری کری ہے ساتھ ملے کے جائی ہے کنگھا چوٹی چوڑی پاڈر سب ہم کا دلوائی ہے بھرہن سے تیاری کری ہے ساتھ ملے کے جائی ہے کنگھا چوٹی چوڑی پاڈر سب ہم کا دلوائی ہے کھائی بے ہم تو چاٹ بتا ساں کھائی بے ہم تو چاٹ بتا ساں ساجد جھولا جھولائیں گھنبائے سنگے جب بجریاں بڑا نیک لاغے لاغ بھرہن سے تیاری کریں ساتھ ملے کے جائیں کنگھا چوٹی چوڑی پاوڈر سب ہم کا دلوائیں ہیں بھرہن سے تیاری کریں ساتھ ملے کے جائیں کنگھا چوٹی چوڑی پاوڈر سب ہم کا دلوائیں ہیں کھائی بے ہم تو چاٹ بتا ساں کھائی بے ہم تو چاٹ بتا ساں ساجد جھولا جھولائیں گھنبائے سنگے جب بجریاں بڑا نیک لاغے لاغ اور ایک بند میں آپ کو سناتی ہوں جب ساجن پردیس رہے تب کتہو نیک نلاگے ایک جگہ نہ لاغے جیرہ ادھر ادھر بس بھاگے دل مورا جب دعا کرتا دل مورا جب دعا کرتا بس ساجن کا مانگے انکر آوے جب خبریاں بڑا نیک لاغے لاغ انکر آوے جب دوستو آپ بیٹھی اپنی جگہ پر دوستو وحشت دل وحشت دل رسنودار سے روکی نہ گئی کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی اور عشق مجنو کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی دیوار سے روکی نہ گئی یقیناً چادنی شبنم صاحبہ نے جس صلیقے سے آپ سب کو گیت اور غزلوں سے نوازا جشنے شیخ سلاودین دیدار گنج آل انڈیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے پرتابگڑ کے شہزادے خوبصورت شاعر اور نازم مشاعرہ جناب شہزادہ کلین صاحب نے ادھے پرتاب جی کا ایک شعر ہے کہ ہر فیصلے ہوتے نہیں سکھے اچھال کے یہ دل کے معاملے ہیں ذرہ دیکھ بھال کے ہر فیصلے ہوتے نہیں سکھے اچھال کے یہ دل کے معاملے ہیں ذرا دیکھ بھال کے اور موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے خط میں کلیجہ نکال کے دوسری اور اس مشاعرے کی صدارت کی جناب ارفان بھائی منڈیار نے جناب ارفان بھائی منڈیار آزمگڑ منڈیار اور اس کے اعتراف میں مشاعروں کے ذریعے اردو کی شما کو روشن کرتے رہتے ہیں اور اس مشاعرے کو بھی انہوں نے اپنا تاؤن دیا یہ اول انڈیا مشاعرہ جش نے شیخ صلاح الدین کے عنوان سے منقعت کیا گیا جناب شیخ صلاح الدین صاحب دیدار گنج اردو نواز شخصیت کے مالک ہیں یوں تو وہ کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب میں رہتے ہیں لیکن جب بھی انڈیا آتے ہیں تو کئی مشاعروں میں اپنی شرکت سے مشاعرے کی فضاء کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اس مشاعرے کے کنوینر رہے بسم آزمگڑھ کی نمائندگی مشاعروں کی دنیا میں کرنے والے نوجوان شاعر جناب اجمل بسمی جی ہاں اجمل بسمی صاحب نے اس مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا یہ تھا آزمگڑھ کے بسم کا شاندار مشاعرہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ مشاعرے کا صرف ایک ویڈیو تھا آپ پورا مشاعرہ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ لائف.com پر دیکھ سکتے ہیں مشاعرہ لائف.com پر جا کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چانل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جانکاری کے لیے بتا دیا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرہ بک میڈیا ٹیم اور روکٹ آک میڈیا کر دیکھا جا رہا ہے اگر آپ مشاعرہ کے شوقین ہے تو اور اپنا مشاعرہ کوریز کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے واتساک پر بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ہمارا واتساک نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس خوزیلو ٹو ایک سکس کسی اور شہر سے آپ کے پاس مشاعرہ پہنچایا جائے گا نیہا کے ساتھ شفید خان بک میڈیا کے لیے موسیقی